اچھا تو میری ہمیشہ سے ایک رائی ہوتی کہ نعوذ باللہ یہ فلموں والے لوگ تو نعوذ باللہ یہ جہنمی ہیں جس طرح وہ فلموں میں فہاشی کی سین کرتے ہیں جس طرح بحیائی کے کاموں میں وہ ملوث رہتے ہیں تو میری یہی سوچ ہوتی کہ یہ لوگ تو گئے ہیں بس یہ تو آخرت کے لحاظ سے فارغ ہیں دنیا میں جو عیشن انہیں کرنا ہے وطور مسلمان آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے اور ایک بار میں نے کتاب میں پڑھا حکیم علمت اشرف علی تھانی رحمت اللہ فرماتے تھے کہ کسی مسلمان کو چاہے وہ کتنا گرانگار کیوں نہ ہو اپنے آپ سے اس سے اچھا سمجھو اور کسی کافر کو بھی اپنے آپ سے اس حوالے سے بہتر سمجھو اگر وہ ایمان لے آئے تو وہ مجھ سے بھی بہتر ہے بہرحال ایک بار ایسے ہوا کہ ہمارے حاکی ٹیم کے کپتان ریحان بڑھ سب پاکستان تشریف لائے انہوں نے میڈیا میں بھی اس بات کا حوالہ دیا انٹرویو دیئے کہ ایک بار ہم بمبئی گئے کھیلنے تو دلیب کمار صاحب نے ہمارے لیے دعوت کی اپنے بنگلے میں جو جو ہمی جو ہم کا بنگلہ ہے وہاں انہوں نے دعوت دی تو دلیب کمار صاحب کے گھر جانے سے پہلے ہمارے تصور میں یہ تھا کہ ہم جب دلیب کمار صاحب کے گھر میں داخل ہوں گے تو ہر وقت ہر طرف جو ہے وہ ایوارڈز کی ٹرافیا ہوں گی ادھکاروں فانکاروں کی تصویری ہوں گی اور مختلف فلمی پوسٹ جو ہے وہ مختلف شیشوں میں بند کی ہوئے ہوں گی یعنی سارا گھر جو ہے ان کا وہ فلمی ایوارڈز سے اور تصویروں سے جو ہے وہ سجا ہوا ہوگا کہتے ہیں ہم اسی تصور کے ساتھ جب ہم ان کے بنگلے میں داخل ہوئے جو ہوں میں تو ہم نے دیکھا کہ ان کے پورے گھر میں کسی بھی جگہ یعنی سیڑھیوں سے لے کر پورے گھر میں کسی بھی جگہ دلیب کمار صاحب نے کسی فلمی ادھکارہ یا اپنے وارڈز کی تصویر نہیں لے گئے اور جب میں نے ان کے سیڑھیوں سے ان کے گھر میں چڑھا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اپتدا سے لے کر آخر تک پورا گھر دلیب کمار صاحب کا یوسف خان صاحب کا پورے گھر میں سورہ رحمان جو ہے وہ لکھے ہوئی تھی تو مجھے چھٹکا لگا اور میری آنکھیں نم بھی ہوئیں کہ ہم ان لوگوں کو کیا سمجھتے تو پھر دلیب کمار صاحب نے جب میری حیرانگی کو دیکھا تو دلیب کمار صاحب نے کہا کہ فلموں میں جانا یہ میری مجبوری تھی میری روٹی تھی انڈیا میں مسلمان کی نوکریو کا کھوٹا چونکہ صرف پانچ فیصد ہے اور وہ بھی کم مسلمانوں کو ملتا ہے تو فلموں میں جانا میری مجبوری تھی اس کے علاوہ الحمدللہ میں نے تلاوت نماغ روزہ زکاة اور سومن صلات کی جو ہے مکمل پبندی کی تو یقیناً میں بھی حیران رہ گیا بہرحال آپ کو پھر بھی بتاتے چلو کبھی کسی مسلمان کو کمزور نہ سمجھے اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں رینی کی توفیق اطاف کرنے